بہت سارے لوگ تشریف لات چکے ہیں فران صاحب ہیں محمد مصطفی صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا کمنٹ اوپر چلا گیا ہے اس طرح جب لائف کرتا ہوں تو جو کمنٹ ایک بار چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ سے یہ گزائش ہوگی کہ اگر آپ نے کمنٹ پہلے کر دیا تو ایک بار اور کمنٹ کر دیں تاکہ میں پڑھ سکوں آج کی لائف کلاس بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج علم عروض سے سوالات پوچھے جائیں گے جو بہت اہم ہیں اگر آواز نہیں آ رہی ہو تو بتائیں گے آج تھوڑی سی تاخیر ہوئی کچھ وجہیں تھیں جس کی وجہ سے دل تو کیا تھا کہ آج لائف کینسل کر دیا جائے لیکن نہیں پھر میں آ گیا اسلام راہی صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد وسیع اللہ صاحب اور فرحان صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس لائف کلاس میں آپ سبی لوگوں کا استقبال ہیں بہت اچھا لگے گا ہم لوگ ہستے کھیلتے ہوئے سب کچھ سال کریں گے آپ نے کہا آواز نہیں آ رہی ہے باقی لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہوگی آواز آ رہی ہے دیکھیں کہا گیا کہ آواز آ رہی ہے اکرم آلم صاحب والیکم سلام نعمت عزمہ صاحب اور امتیاز علی صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو قدرتی خاتون صاحب پہلی بار آپ تشریف لائی ہیں استقبال بھی ہے اور والیکم سلام نیہا گوھر صاحب والیکم سلام آپ بھی پہلی بار تشریف لائی ہیں محمد مصطفی صاحب اور امیش رائی جی والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تو سوال کیا جائے نعمت اللہ صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اب یہ سوال ہے آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آواز اگر کم ہے تو زیادہ ہو جائے گی اس کے لئے بے فکر رہے ہیں آپ لائٹ کٹ گئی ہے سائنس ہنٹ صاحب عیاض نیازی صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد فردوس صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سائنس ہنٹ علیکم سلام غزل کے پہلے شیر میں ہم قافی ہے وہ ہم ردیف شیر کیا کہلاتا ہے محمد آمیر صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم سبی لوگی مل کر سوال کریں گے اسے جواب آ رہا ہے مطلع مصطفی صاحب اور اکرم صاحب نے مطلع کہ دیا ہے ابو احمدین صاحب و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو یہ نعمت عزمہ صاحبہ نے بھی مطلع کہ دیا نعمت اللہ صاحب بھی مطلع کہہ رہے ہیں انتیاز علی صاحب بھی مطلع کہہ رہے ہیں محمد راشد صاحب بھی مطلع کہہ رہے ہیں پہلی بار آپ تشریف لائے ہیں خوش آمدید راشدی انساری صاحب بھی مطلع کہہ رہی ہیں ذہن کی طرف سے سبی کو سلام و علیکم سلام مطلع بلکل صحیح جواب رہا آپ لوگوں کا غزل کا پہلا شیر جو ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں محمد احمد اللہ صاحب و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو بلکل بہت صحیح جواب پہلا جواب رہا آپ لوگوں کا اور وہ بلکل صحیح رہا دوسرا سوال ہے یہاں پر دیکھیں گے دوسرا سوال غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے شما پروین صاحب و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو سبی سوالات آسان نہیں ہوں گے آواز کم ہے تو مجھے کچھ زیادہ بولنا پڑے گا زیادہ تیز آواز میں بولنا پڑے گا غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقتہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے مقتہ کہا رقیہ مشتاق صاحبہ بھی تشریف لائے چکی ہیں خوشان دید چلیے کوئی بات نہیں ہے آج میں خود بہت دھیما ہوں آج ہمارے علاقے کی حالت اچھی نہیں ہے آگے نہیں کہہ سکتا میں کچھ زیبہ آفرین صاحبہ اور محمد عمران صاحب و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو سائنس ہنٹ صاحب ہم بحاریوں کی طرف سے بھی محبت قبول کریں چلیے مقتہ اس کا جواب ہوا بلکل صحیح غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقتہ کہتے ہیں بہت اچھا سوال نمبر تین میں ہے جس غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو تو پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو کیا کہتے ہیں جس غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو تو پہلے کے بعد آنے والے مطلع کو کیا کہتے ہیں اس سوال کا جواب دیں آپ لوگ کوئی غزل ہے جیسے پیسے کم تھے گاؤں میں پر خوشحالی تھی بادل تھے چڑیاں تھی اور ہریالی تھی اس کے بعد دوسرا ہے جواب یہاں پر آ چکا ہے حسنِ مطلع ایک اور نام ہے اس کا مطلع سانی حسنِ مطلع مطلع سانی احتشام عالم سے ہے والے والے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں جواب بلکل صحیح رہے یا اسے آپ حسنِ مطلع کہیں یا آپ مطلع سانی کہیں دونوں صحیح جواب ہے دونوں صحیح جواب ہے کوئی ایک اگر آپ بتا دیں آپشن میں جو رہے اس پر ٹک لگانا ہے مطلع سانی بھی ہے اور حسنِ مطلع بھی ہے اچھا ہم آہنگ الفاظ کو شاعری میں جو ہم آہنگ الفاظ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم آہنگ الفاظ کو کیا کہتے ہیں شاعری میں جو ہم آہنگ الفاظ ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے اسی بیچ راشد افضل صاحب آ چکے ہیں اور وسیم آلم صاحب بھی آ چکے ہیں اللہ پاک کا کرم ہے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک کا کرم ہے میں ٹھیک ہوں دعا کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک رہے ہیں ترنم بیگم صاحب بھی تشریف لائی ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ساریہ شاہن صاحب بھی تشریف لائی ہیں کر رہی ہیں قافیہ قافیہ صحیح ہے یا غلط ہے قافیہ یہاں پر جواب آ رہا ہے آپ سبی لوگوں کا قافیہ جواب آ رہا ہے آپ سبی لوگوں کا تو بالکل سے ہم قافیہ کہنے کی ضرورت نہیں صرف قافیہ کہیں عمران صاحب قافیہ ہم آہم یعنی ملتا جلتا ملتا جلتا جیسے آنا جانا کھانا پینا ہسنا رونا محمد شاہ نواز صاحب والیکم سلام محمد مستقین صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کے لئے پنکھا بند کرنا پڑے گا مجھے صاحب بھی تشریف لائے ہیں انامی چینل صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یہ کیا ہوا یہ آواز بڑھانے کے چکر میں میں کہیں اور گھومنے لگا چلی بہت اچھا ہے اس کے بعد قافیہ کے بعد آنے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں قافیہ کے بعد آنے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں رزوان صاحب اور مین الدین صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ابراہیم صاحب ہم سبھی لوگ ایک ہیں اس لئے محول کو ہم لوگ صحیح رکھیں یہ میرا پہلا میری پہلی لائف کلاس نہیں ہے اور نہ یہ میری پہلی ریکارڈنگ ہے محمد خالی صاحب گوڈ نائٹ قافیہ کے بعد آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں اسے محمد منظر آلم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کو کہتے ہیں ردیف بلکل صحیح ہے ردیف کہتے ہیں صحیح ہے سوال نمبر پانچ کا سوال نمبر چھے دیکھیں سوال نمبر چھے اور ایک خاص بات میں بتا دوں کہ لائف کلاس کی وجہ سے چینل پہ اثر پڑتا ہے اس لئے اب میں شویب آلم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اب میں یہ لائف کلاس کسی دوسرے چینل پہ کرنے والا ہوں بہت جلد ایئر فن نہیں ہے یہ مائک ہے ساریا شاہین صاحبہ اور یہ مائک اتنا پاور فل ہے کہ اگر میں اس کو ایک میٹر دور بھی رکھوں تو اس کی آواز پکڑ لیتی ہے قافیہ کے آخر میں دہرائے جانے والا لفظ کیا کہلاتا ہے قافیہ کے آخر میں دیکھیں یہاں پر غلط ہو گیا یہاں پر لفظ لکھا گیا اس لئے شاید آپ لوگ کنفیزن ہو رہے ہیں کنفیز ہو رہے ہیں حرف قافیہ میں جو سب سے آخر میں جو حرف آتا ہے جیسے آنا آنا جانا تو یہ نون کیا کہلائے گا نون کے بعد علف ہے علف کون سا حرف کہلائے گا تو اس کو آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایک جواب دیا تھا آنا جانا کھانا پینا یہ اگر قافیہ ہے تو اس میں علف جو ہے یہ علف کیا کہلائے گا ردیف نہیں کہلائے گا یہ حرف کے بارے میں بول لیں یاد رکھیں قافیہ اور ردیف یہ دونوں لفظ ہوں گے لیکن یہاں پر حرف کی بات کر رہی ہے تو شابان ٹک انفو صاحب نے کہا حرف روی کہلائے گا قافیہ کے آخر میں دہرائے جانے والا دہرائے جانے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو حرف روی کہتے ہیں حرف روی بلکل صحیح حرف روی کہتے ہیں حرف روی قافیہ کے آخر میں جو استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرف روی حرف روی چلیے بہت اچھا ایک سوال جو وہاں پر کلیر ہو گیا تھا سوال نمبر ساتھ حسنے اس کو سمجھا دیئے فرحان علم صاحب آپ ابھی ٹویلت میں ہیں اور ٹویلت میں یہ نہیں پڑھنا ہے اس لئے آپ کو اگر سمجھا دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو حسنے مطلع کا دوسرا نام کیا ہے آپ لوگوں نے بتا دیا ہے پہلے ہی بتا دیا ہے اس لئے اس میں وقت میں ضائع نہیں کروں گا مطلع آسانی آپ لوگوں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے ابو احمدین صاحب چلیے بہت بہت استقبال ہے آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے بہت آسان سوالات ابھی تک پوچھے گئے تھے اب یہ بتائیں غزلیات میں کون سا ملک سب سے آگے ہے مصر آسانی وسیم صاحب نہیں کہیں گے مطلع آسانی چلے گا مصر نہیں مصر تو ایک لائن کو کہتے ہیں ترکی جواب آیا جہانگیر صاحب یہ سب کے لئے ہے لیکن خاص طور سے اردو انوادک کے لئے ہیں محمد مصطفیٰ شاہ صاحبی تشریف لائے ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم صاحب کا جواب ہے ترکی جبکہ وسیم صاحب کا جواب ہے ایران فردوس صاحب نے ترکی کو کہا فرحان صاحب نے یورپ کہا تو یہ بتا دوں یورپ کوئی ملک نہیں ہے یورپ برعظم ہے یعنی کانٹینینٹ ہے مہادیش ہے رزوان صاحب نے پاکستان کا نام دے دیا جبکہ ترنم بیگم نے دکن کا نام دے دیا دکن بھی کوئی ملک نہیں ہے دکن اسٹیٹ ہے تھا کبھی ایران جواب آ رہا ہے شابان ٹک انفو صاحب کا اور ابو احمدین صاحب کا بھی بلکل صحیح ہے غزلیات میں کون سا ملک آگے ہے تو ایران ہی آگے یاد رکھیں گے کشمیر بھی کوئی ملک نہیں ہے یہاں ملک کے بارے ہم بات ہو رہی ہے غزلیات میں ایران آگے ہے اور آپ سب لوگ کو پتا ہوگا کہ اردو میں جو غزل آئی ہے وہ فارسی سے آئی ہے فارسی والے عربی سے لیے عربی سے لیے اور اردو میں جو غزل آئے وہ فارسی سے آئی تو فارسی میں آج بھی غزل بہت زیادہ لکھی اور کہی جاتی رہی ہے شابان صاحب کا جواب تین آیا ہے بھی تک اور تینوں جواب بلکل صحیح رہا ایران اس کا جواب ہوا اور یہ اس کے بارے میں بتائیں آپ غزل کی گردن بلا تقلف مار دینی چاہیے یہ کس نے کہا ایران اور ترکی کے آس پاس یہ ابراہیم صاحب آس پاس ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپشن میں دے دیں آپ انڈیا کے آس پاس نیپال ہو تو کیا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ فلانے میں جہانگیر عالم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کونسا کلر چل رہا ہے اچھا کلاس آپ نے لکھا تھا تو اردو انوادق کا کلاس چل رہا ہے یہ یہ بتائیں آپ عزمت اللہ جواب آیا غزل کی گردن بلا تکلف مار دینی چاہیے مہین الدین صاحب نے ایک بار پھر سلام کیا ہے تو والیکم سلام کس نے کہا ادنان اوفیسیل چینل سے ہے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کون ایسے ناقید ہیں جنہوں نے کہا غزل کی گردن یعنی غزل کو ہٹا ہی دینا چاہیے ان کو غزل سے اتنی تکلیف ہے عزمت اللہ خان جواب آ رہا ہے اسٹیٹ کا یہ نہیں ہے یہ انوادق کا ہے میں ہی بتا دوں احتشام حسین نے کہا جواب میں ایک بار خود کنفرم ہو جاتا ہوں ہاں لگے کوسچن میں نہیں بنایا ہے اچھا اس میں نہیں دیا ہوا ہے انسر نہیں دیا ہوا ہے یہ پی ڈی ایف بھی بنانے میں آج مجھ سے غلطی ہو گئی احتشام حسین جو بہت بڑے ناقید ہیں انہوں نے کہا ہے احتشام حسین کہ غزل کی گردن بلا تکلف مار دینی چاہیے پھر سے مجھے ایک پی ڈی ایف بنانی پڑے گی اس میں اس کا جواب ہوگا مہنی الدین صاحب میرے ادھر نیٹورک صحیح ہے اللہ پاک کا کرم ہے تو یاد ہوگی آپ کو عظمت اللہ خان صاحب نے نہیں کہا ہے نعمت عظمہ صاحب احتشام صاحب احتشام صاحب نے نہیں کہا ترنم بیغم صاحب ہے پھر میں اس کو میں اس پہ یہ نہیں کہوں گا ناقید ہیں احتشام صاحب آل احمد سرور صاحب اور بھی بہت ہیں ہو سکتا ہے تو آپ بتائیں کیونکہ اس کا جواب میں نہیں لے پایا اس کا جواب تھا بہرحال اس کا جواب جب آپ کو پی ڈی ایف کے روپ میں ملے گا تو اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا کہا تھا کہ چلیے کوئی بات نہیں ہے غزل میں ردیف کے بعد کیا آتا ہے اس کا جواب میں دے دوں گا مصطفی شاہ صاحب نے کہا ردیف کے بعد کچھ نہیں آتا رقیہ خان صاحبہ نے کہا قافیہ آتا ہے سوال کچھ کنفیزن والا ہے اس کو خوشبورانی صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ قافیہ آتا ہے پی ڈی ایف ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آل احمد سرور پاکستان یہ بہت دیر سے یہ جواب آ رہا ہے کچھ نہیں آتا ہے غزل میں ردیف کے بعد کچھ نہیں آتا ہے جن کا انتظار ہے وہ لوگ آئے ہی نہیں چلیے اب دوسری اس میں ہم لوگ چلتے ہیں سوال نمبر ایک ہے قافیہ کے بعد ردیف آتا ہے ردیف کے بعد کچھ نہیں آتا ہے اس کا جواب تھا کچھ نہیں یہاں پر دیکھیں اردو میں حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے مفرد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر پہلے قافیہ ہے پھر ردیف ہے اب اردو میں حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے یہاں مفرد کی بات ہو رہی ہے مرکب کی بات نہیں ہو رہی ہے مرکب پندرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مفرد کی بات کریں 37 آ رہا ہے کہیں پہ 36 آ رہا ہے مصطفی صاحب نے 36 بھی کہا 37 بھی کہا جبکہ شامہ پروین صاحب نے کہا 36 37 بھی کہا جا رہا ہے 52 کہا گیا سبھی کو جوڑیں گے 37 اور پندرہ تب 52 ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہے 36 یا پھر 37 دونوں ہیں دونوں اس لیے ہیں کہ کچھ لوگ حمزہ کو شامل نہیں کرتے ہیں تو 36 ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے حمزہ کو شامل کیا ہے اس لیے 37 ہو جاتا ہے اردو میں حروف تحجی کی تعداد ہے 37 یاد رکھیں گے 37 سائنس ہنٹ صاحب آپ کا بہت زیادہ میسیج آ رہا ہے اور غیر ضروری میسیج آ رہا ہے چلیے اس کے بعد غیر ضروری میسیج سے پرہیز کریں کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا دوں میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں جو اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے میں کچھ بھی طریقہ آزمالوں گاہ آدمی درخت کون سا اسم ہے مصطفی شاہ صاحب کر رہے ہیں مصطفی شاہ صاحب کر رہے ہیں اسم نکڑا رزوان صاحب نے کہا اس میں خاص اس میں خاص اس میں معرفہ کو کہا جاتا ہے نکڑا پی ڈی ایف ڈسکیپشن میں موجود ہے جو بھی لائی کلاس ہوئی ہے سبھی کی پی ڈی ایف وہاں موجود ہے ڈسکیپشن میں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں اس میں نکڑا بلکل صحیح جواب ہے اس میں نکڑا آپ یہاں دیکھیں اس میں نکڑا اس میں عام ہے بلکل صحیح ہے سنسناہت کون سا جملہ ہے کومن ناؤن کہتے ہیں اس میں نکڑا کوئی بلکل صحیح ہے سنسناہت کون سا اسم ہے سنسناہت کون سا اسم ہے جی آج دو بجے کی لائی کلاس میں اس میں نکڑا پہ بات ہوئی تھی مدبر شازان صاحب نے جواب دیا نعمت عزمہ صاحب نے بھی جواب دیا ہے مصطفی صاحب بھی کر رہے ہیں نعمت عزمہ صاحبہ روشنی انساری اور شما پروین نے جواب دیا اسم سوتھ ہے خوشبورانی مصطفی صاحب مشتق بھی کہا جا رہا ہے کہیں کہیں پر عیاض نیازی صاحبہ نے بھی اسم سوتھ کہا فرحان صاحب نے بھی اسم سوتھ شما پروین یہ اسم سوتھ ہے بلکل صحیح وہ اسم جس سے آواز کا علم ہو اس کو اسم سوتھ کہتے ہیں اسم سوتھ کہتے ہیں جس سے آواز کا علم ہو بلکل صحیح ہے زیادہ سوالات آج نہیں لائے ہیں کیونکہ مجھے بس تھوڑی دیر میں آج کے لائے کلاس بہت کم ہوگی یہاں آو کون سا جملہ ہے آج صرف میں حاضری کے لیے آگیا ہوں بس حاضری کے لیے اور کچھ نہیں عمر کر رہے ہیں ابو نصر صاحب آج صرف حاضری کے لیے میں آگیا ہوں اسم خبریہ مصطفی صاحب نے کہا حال امر 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 امریا امریا بلکل صحیح جملہ امریہ ہے حکمیہ جملہ جو ہوتا ہے اسی کو امریہ کہتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پر سب لوگ الگ الگ مثال بتائیں گے یہ نہیں کہ ایک ہی مثال سے سب لوگ کا کام چل جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے پانچ میں ہے اسم مصغر کی کوئی ایک مثال بتائیں یہ سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے سبھی کے لیے ہے یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ فلانے آئے فلانے کے لیے یہ کامن ہے اس میں مصغر کی کوئی ایک مثال بتائیں جو ایک بار بتائیں گے کوشش کریں گے دوسرا نہیں بتائیں باغیچہ آگیا ہے ابو نصر صاحب کی طرف سے نعمت عظمہ صاحبہ نے بھی باغیچہ کہا چوری کہا سپولہ کا ابو شاہین صاحب نے باغیچہ زبافرین کہہ رہی ہیں مصطفی صاحب چاکو کہہ رہے ہیں خوشبو رانی صاحبہ بھی چاکو کہہ رہی ہیں جبکہ خرپی بھی آ رہا ہے سپولیا بھی آ رہا ہے صندوقچہ خوشبو رانی کی طرف سے آیا بلکل صحیح ہے چاکو نہیں ہوگا باغیچہ بہت زیادہ آ چکا ہے کوشش کریں نئے نئے الفاظ شامل ہو اس میں نئے نئے الفاظ نہیں تو پھر وہی سمجھا جائے گا دیکچی آیا دریچہ آیا باغیچہ بہت سارا آ چکا ہے گل سے گنچہ سپولا بہت ہو چکا ہے ڈھولک ہوا تلوار نہیں ہوگا تلوار اس میں آلہ ہے صندوق بلکل نہیں ہوگا تاج محل تو ہوگا ہی نہیں تاج محل اس کا تھا چھا پانچ کا سوال تھا صندوق نہیں ہوگا رکیہ مشتاق صاحبہ دو بجے بھی لائی کلاس ہے لیکن وہ الگ ہے وہاں اس طرح کے سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں وہاں پر پوری طرح سے لائی وہاں پر پوری طرح سے لائی ڈھولک دو بجے بھی ہے لیکن وہ کلاس ٹین تھ اور ٹویل تھ کے لیے ہے بلکل صحیح ہے جو بتایا آپ لوگوں نے سپولیا کہا صندوقچہ کہا باغیچہ کہا یہ سب اس میں مصغر ہے اب نمبر چھے میں چلیے ڈھولک لے کر آئی ہیں جیا راج صاحبہ احمد اللہ صاحب آپ کا کمنٹ سمجھ میں نہیں آیا وہ لفظ جو مزدر سے بنی کیا کہلاتا ہے آپ لوگ بتائیں بلکل محمد مصطفی صاحب نے کہا جس سے چھوٹی چیز کا علم ہو اسے اس میں مصغر کرتے ہیں صحیح ہے وہ لفظ جو مزدر سے بنے کیا کہلاتا ہے سب سے پہلا جواب ہے نعمت عزمہ صاحبہ کا مشتق ابو نصر صاحب آپ کر رہے ہیں دو بجے اور آپ ہی کے ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ بجے ویسے یہ لائیو کلاس اب اس چینل پر نہیں ہونی ہے کیونکہ اس سے باقی ویڈیوز پر بہت برا اثر پڑتا ہے وہ لوگ جو نئی نئی چیزیں ڈھوڑنے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے لائیو کلاس کی ویڈیوز اتنی زیادہ مل جاتی ہیں نا کہ وہ باقی ویڈیو نہیں دیکھ پاتے ہیں اس لیے اب یہ لائیو کلاس جو لوگ ہارٹس اپ سے جڑے ہوئے ہیں میں ان کو لنک دے دوں گا وہاں ہوگی اور اس پر بھی میں شیئر کر دوں گا کہ اب لائیو کلاس مجھے کہاں کرنی ہے کیونکہ اس پر اب لائیو کلاس اس چینل پر نہیں ہوگی مشتق ہے بلکل صحیح ہے مشتق جو مزدر سے بنے کیا کہلاتا ہے مشتق قبرستان کا لاحقہ کیا ہے آپ جب چینل پر کلک کریں گے نگاہ مظفر پور پر تو اسی پر آپ کو دوسرا چینل بھی مل جائے گا دوسرا چینل مل جائے گا وسیم صاحب بارہ چینلز ہیں اللہ پاک کا کرم ہے اور اس سے زیادہ محنت میں کسی اور پر نہیں کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ بہتر میرا دوسرا چینل دوسرے کئی چینلز ہیں کیونکہ یہاں صرف اردو والے آتے ہیں اور دوسری جگہ اردو والے قومن آتے ہیں ایڈمن ایڈمن صاحب آپ کر رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت آسان میں بتا رہا ہوں ستان 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 بلکل صحیح قبرستان کا قبر کو ہٹا دیئے ستان جو ہے وہ لاحقہ ہے لاحقہ کہتے ہیں جو بعد میں استعمال ہوتا ہو اس کو لاحقہ کہتے ہیں آفرین ناز صاحبہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ستان اس کا لاحقہ ہوا نمبر آٹھ میں ہے محمد بن قاسم کون سا علم ہے عبید صدیقی صاحب ماشاء اللہ کیا لہجہ ہے آپ کا طبیعت خوش ہو گئی آپ کے لہجے کو پڑھ کر محمد رزوان صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو لائف کلاس تو چلے گی لیکن اس چینل پہ نہیں ایک ننے صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کا جواب نہیں آ رہا ہے محمد بن قاسم کون سا علم ہے علم کی کہیں پہ پانچ قسمیں ہیں کہیں پہ چھے قسمیں ہیں کنیت مصطفی صاحب نے جواب دیا اس میں علم رزوان صاحب کریں وسیم صاحب نے کہا کنیہ کنیت کنیت مصطفی صاحب اور نعمت عزمہ صاحب نے کہا کنیت اسمی نہیں ہے کنیت بلکل صحیح محمد بن قاسم کنیت ہے جی آراج صاحب آپ نے کس سوال جواب دیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے اس لئے آگے بڑھتے ہیں بلکل صحیح یہ کنیت ہے نمبر نو میں ہے بکری کالی ہے میں کالی کیا ہے بکری کالی ہے میں کالی کیا ہے صفت اچھا نیٹ ورک بہت پروپلم ہے ادھر صفت صفت امد اللہ صاحب آپ صندوق کریں بکری کالی ہے میں کالی کیا ہے صفت صفت ہے بلکل صحیح صفت یعنی adjective ہے یہ صفت نمبر دس دو پہر کون سا اسم ہے محمد مصطفیٰ شاہ صاحب آپ کو کمنٹ میں نے پڑھا اور اس کا جواب بھی دیا ابو نصر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں دس کا سب سے پہلا جواب ہے آپ کا دو پر کون سا اسم ہے تو آپ نے جواب دیا ہے کیا جواب دیا یہ میں بھی نہیں بتاؤں گا سلمان علی سلمان صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو منصور اختر صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بہت تاخیر سے آئے منتظر تھا آپ لوگوں کا ظرف زمہ آفین ناز صاحب نے کہا شما پروین صاحب نے کہا ظرف ہے عدد ہے عدد کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ظرف زمہ بلکل صحیح ہے دو پہر اسم زرف زمہ ہے اچھا آفیس میں زیادہ کام ہو گیا چلیئے کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک آپ کو ہر چیز میں کامیابی دے جو بھی یہاں موجود ہیں سب کو اللہ پاک کامیابی دے خوش رکھیں اب ہم لوگ دیکھئے چل رہے ہیں اردو انوادک کی طرف ہاں میں بتا دوں اس کا جواب میں دے دوں گا کہ غزل کی گردن مار دینی چاہیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو گوگل پہ ابھی سرچ کریں ایک جملہ لکھ دیں غزل کی گردن مار دینی چاہیے یہ کس نے کہا اتنا لکھ کر آپ سرچ کریں جواب آپ کے سامنے آ جائے کیونکہ میں نے وہی سے تیار کیا اس کو کل ایک بہت خطرناک حاصل ہوئے آپ سبی لوگ کو پتا ہوگا کیرل میں جہاں پلین کی درگھٹنا پلین درگھٹنا کا شکار ہو گئی میں ہندی نہیں بولنا ہوں کیا اگر میں اردو نہیں بولنا ہوں کیا اگر اردو بولو تو پھر بہت کچھ کلیر ہو جائے گا تو اسی سماچار کو میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش پرستت کیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اس پر بات کریں گوگل پہ آپ لوگ سرچ کریں کوئی بھی کیرل میں ہوئے ویمان حادثے پہلا محمد عمران صاحب میں جواب دیتا ہوں وارسپ پہ جواب دیتا ہی ہوں باقی لوگوں سے پوچھیں کبھی کبھی بہت بزی رہتا ہوں تو نہیں جواب دے پاتا کریش ہو گیا جی بلکل ہوا ویمان حادثہ کس کو کہتے ہیں حادثہ تو حادثہ صحیح ہے ویمان کی اردو کیا ہے ایک جواب آیا مصطفی صاحب کا تیارہ حادثہ بلکل صحیح حادثہ ہے کیونکہ سنگلر ہے یہ تو تیارہ حادثہ ویمان حادثہ ویمان کو کہتے ہیں تیارہ سب سے اچھا ورڈ حالانکہ ہوای جہاز بھی کہتے ہیں لیکن تیارہ سب سے اچھا لفظ ہے تو تو کیرل میں ہوئے تیارہ حادثہ میں تیارے کے دیکھ رہے ہیں ایک جیو بلکل کر رہے ہیں تو تیارے کے دو حصوں میں ٹوٹ جانے سے پائلٹ سمیت پائلٹ سمیت سمیت کی اردو کیا ہوگی تیارہ بہت اچھا ہے سمیت کی اردو بتا دیں سمیت کی اردو بتا دیں سمیت پائلٹ سمیت ساتھ بلکل صحیح نہیں ملے تب تو ساتھ کا ہی استعمال کریں گے سمیت کا ساتھ ابھی تک ساتھ آیا ہے پائلٹ کے ساتھ پائلٹ کے ساتھ پائلٹ کے ساتھ چلیے صحیح ہے سمیت ساتھ کے علاوہ دوسرا نہیں مل رہا ہے چلیے اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی موت ہو گئی اس کی کوئی اردو ہو سکتی ہے بہت خوبصورت دیکھتے ہیں کونسی اردو آپ لوگ لاسکتے ہیں پائلٹ سمیت پائلٹ کے ساتھ ابھی تک اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی اس کو جملہ میں استعمال کریں کیا ہو سکتا ہے موت ہو گئی کوئی اور کیا کہ سکتے ہیں موت ہو گئی حالانکہ یہ بھی اردو ہے انتقال آپ نے کہا فوت ہو گئی دیکھیں انتقال اور فوت جو ہوتے ہیں یہ خاص طور سے جو قدرتی موت لوگ جو مرتے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے ہلاک ہو گئی جی بالکل ہلاک یہی میں سننا چاہا رہا تھا ہاں اٹھارہ لوگ ہلاک ہو گئے یہی میں سننا چاہا رہا تھا موت موت ہو گئی موت تو یہاں لکھائی ہوا ہے فوت نمت عزمہ صاحبہ فوت اس کو کہیں گے جو قدرتی طور پر مرتے ہیں جہاں بہق ہونا اٹھارہ لوگ جہاں بہق ہو گئے یہ بھی بہت اچھا ہے اٹھارہ لوگ فوت ہو گئے اس سے اچھا ہے کہ ایک بار میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں کیرل میں ہوئے تیارہ حاضر میں تیارہ کے دو حصوں میں ٹوٹ جانے سے پائلٹ کے ساتھ ابھی تک اٹھارہ لوگ جہاں بہق ہو گئے ابھی تک اٹھارہ لوگ ہلاک ہو گئے جہاں بہق کہیں یا ہلاک کہیں انتقال نہیں کہیں گے موت اور فوت کا استعمال نہیں کریں گے وہ قدرتی موت میں استعمال ہوتا ہے ویمان دوبئی سے آ رہا تھا یعنی تیارہ دوبئی سے بھارت آ رہا تھا وہیں دوسری طرف کیرل اور ممبئی میں بھاری بارش کی آشنکہ آشنکہ کی اردو بتایا دوسری طرف کیرل اور ممبئی میں بھاری بارش کی آشنکہ کئی خبریں ایک ساتھ ہیں اور وہ یہ آج کی ہیں اور کچھ ہی در پہلے کی ہیں امکان بارش کا امکان جتایا جاتا ہے امکان مذکر ہے خدرشہ خدرشہ سے اچھا ہم کو لگ رہا ہے امکان ہی ہے آپ لوگ کو کیا اچھا لگ رہا ہے جو اچھا لگ رہا ہو اسی کو ریپیٹ کریں صحیح تو ہندی لفظ صحیح ہے امکان سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے جی بھاری بارش کا امکان جتایا جا رہا ہے پردھان منتری چلیے وہ ہو گیا امکان زیادہ اچھا لگ رہا ہے زبیر خان صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں پردھان منتری پردھان منتری کا محمد جببار صاحبی تشریف لہا ہے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں پردھان منتری کی بہت آسان ہے اس کو بتا دیں تاکہ آگے بتا وزیر آزم چلیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں بلکل صحیح پردھان منتری کیا ہے وزیر آزم نریندر مودی آج نیشنل سانیٹیشن سینٹر کا وزیر آزم ہلاک ہلاک دیکھئے ہلاک جو پڑھتے ہیں لوگ وہ زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن اگر اس کے تلفز پہ جائے گا وہاں پر تو وہاں پر زبر کے ساتھ ہے ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں نے نکھت کہا ہے یا نکھت کہا ہے تو آپ کہیں سب لوگ نکھت ہی کہتے ہیں نکھت لیکن وہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں لکھا کیا ہے تو وہاں پر نکھت لکھا ہوا رہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بولی جا سکتی ہیں ویسے اہل زبان اس کے بارے میں بہتر کر سکتے ہیں میرے پاس ادھگھاٹن کی اردو کیا ہو سکتی ہے ادھگھاٹن وزیراعظم کہو گیا ادھگھاٹن نیشنل سینٹیشن کا سینٹیشن سینٹر کا ادھگھاٹن کریں گے افتتاح کریں گے افتتاح بلکل صحیح جواب آیا اگر کتاب ہو تو اجرا ہے اور کوئی دوسری چیز ہے تو افتتاح کریں گے بہت اچھا دیکھئے چیز سامنے آئی اس کے بعد ہے آگے دیش کو تو ملک کہیں گے فاتح ہے تو نہیں کریں گے وسیم صاحب دیش میں کرونا وائرس کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں چلیے اس کو اور خوبصورت کیسے کریں گے اس کو اور خوبصورت بنائیے تو دیش میں کرونا وائرس کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے چلیے اس میں کیا چلے گئے اور آنکڑا آنکڑا کے بارے میں بتائیے بلکل جائے نماز پڑھنے کے لیے بس پانچ میٹ میں میں بھی چلا جاؤں گا رسمِ اجرہ جببار صاحب بلکل ادھگھاٹن کہتے لیکن رسمِ اجرہ وہ کتاب کے لیے ہے آنکڑا کی اردو بتائیے نا اعدادو شمار زور پکڑ رہے ہیں معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں زور پکڑ رہے ہیں بہت اچھا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آنکڑا اعدادو شمار تعداد نہیں ہوگا اعدادو شمار آنکڑا اعدادو شمار سب سے بہتر ہے لاک کے پار پہنچ چکے ہیں اعدادو شمار بیس لاک کے پار پہنچ چکے ہیں چلی ٹھیک ہے ایک اور بہت خاص آ رہا ہے یہاں پر سوشان سنگھ راجپود کے اس معاملے کی جانچ میں جانچ کی اردو کیا ہوتی ہے گوگل پہ نہیں ملا میں آپ کو بتا دوں گا میں نے بھی وہی سے لیا تھا جانچ کو تجویز نہیں کہے تجاوز کر رہے ہیں بہت اچھا آپ نے کہا تھا اس کا بڑھ رہے ہیں تجاوز کر رہے ہیں بہت اچھا تفتیش جواب آیا جانچ کی اردو سب سے بہتر ہے آپ پوچھتاچ کے لیے کیا استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بتائیں اگر اوپر جانچ کو تفتیش کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے تو نیچے پوچھتاچ کی اس کو کیا کر رہے ہیں آپ گھنٹوں گفتگو کی پوچھتاچ اور گفتگو میں دوسرا دو فرق ہو جاتا ہے گفتگو مطلب کچھ کہنا کچھ سننا اور اس میں سیریس باتیں نہیں ہوتی ہیں گفتگو میں لیکن پوچھتاچ میں سیریس باتیں ہوتی ہیں پوچھتاچ کا پوچھتاچ ہی رہ نہیں دیا جائے چلیے لیکن پوچھتاچ کی اردو اور بہتر ہو سکتی ہے وسیم اکرم صاحب نیٹورک شاید سلو ہوگا اس لیے دیر سے آپ کی کمنٹ پہنچ رہے ہیں ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سنا دے رہا ہوں اس کو آپ لوگ کی وجہ سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا کیرل میں ہوئے تیارہ حادثے میں تیارہ کے دو حصوں میں ٹوٹ جانے سے پائلسٹ کے ساتھ ابھی تک اٹھارہ لوگ جان بھاک ہو چکے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت یہ تیارہ دوبائی سے بھارت آ رہا تھا وہیں دوسری طرف کیرل اور ممبئی میں تیز بارش کی تیز بارش کی آشنکہ کا کیا کہا تھا آپ لوگوں نے جلدی سے بتائیں دیکھتے ہیں باقی لوگوں کو یاد ہے کی نہیں آشنکہ کی اردو آپ لوگوں نے بہت اچھی بتائی تھی کیرل اور ممبئی میں بھاری بارش کی بارش کا امکان جتایا جا رہا ہے بلکل سی وصیم صاحب کو یاد ہے وزیراعظم نریندر موڈی آج نیشنل سینٹیشن سینٹر کا افتتاہ کریں گے ملک میں کرونا ویرس کے لگاتار بڑھتے ہوئے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور ادادو شمار بیس لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے سوشان سنگھ راجپوت کیس کے ماملے میں ماملے کی تفتیش میں ایڈی نے جمعہ کو ریا چکرورتی سے گھنٹوں پوچھ تاج کی سمبھاونا کبھی امکان ہوتا ہے کئی چیز کے لفظ ایک ہی ہو سکتے ہیں ایسا کوئی یہ نہیں ہے وہ جملے پر منحصر کرتا ہے کہ جملہ کس طرح کا ہو میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اب جو لائف کلاس ہونی ہے وہ لائف کلاس اس پر نہیں ہوگی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دھیرے دھیرے تعداد بڑھ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں تعداد بہت زیادہ نہ بڑھیں یہ میری مطلب کیا کہیں یہ میرا پاگلپن ہے تو میں لنک دے دوں گا وہاں ظاہر سی بات ہے وہاں پہنچنا تھوڑا مشکل ہوگا اس لئے وہی لوگ پہنچیں گے جو واقعی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں نہیں تو یہاں تو کوئی بھی شامل ہو جاتے ہیں تو چلیے آج کے لئے میں ایک بات بتا دوں کہ میرے علاقے میں بہت ہی حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے میرا ذہن بھی ادھر ہی لگا ہوا ہے مطلب عجب طرح کی بیچینی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ